میں تو سمجھتا ہوں کہ کسی بھی پریمنٹ لیگ کے اندر انٹرنیشنل کی راڈیو کو حصہ لینے نہیں چاہیے یا ان کو حیر نہیں کرنے چاہیے کلپس کو یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ورلڈ کپ میں اپنی اپنی ٹیم کی پرفونز دیکھ لی بہت سارے کریٹر ایسے ہیں جو کہ مختلف لیگ کے اندر ابھی تک کھیل لے ہیں میرے نزدیک ان میں سے کسی جن کا موجودہ سٹیٹس ابھی اپنی انٹرنیشنل ٹیٹر ٹیم کے اندر ہے ان میں سے کسی بھی کلاری کو پاکستان سوپر لیگ ہو آئی پیل ہو بی بیل ہو یا پنگلہ دیش پریمنٹ لیگ ہو یا اور بھی جتنی لیگز کھیلی آتی ہیں ان میں انہی ملک کلاریوں کو حصہ دیا جاتا ہے سب سے زیادہ حصہ انہی گئی ہوتا ہے اور ان کو بڑے بڑے مہنگے مہنگے داموں میں خریدا جاتا ہے تو کیوں نہ کچھ ایسا ہو کہ جو ینگ سٹر سروائف کر رہے ہیں ٹیم میں آنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں ہماری یہ لیگز ان کو سپورٹ کریں زیادہ ان کو پریکٹس پروائیڈ کریں میں تو ہی کہتا ہوں ان لوگوں کو ایسا ہی آنا چاہیے جتنے بھی آسٹریلین کھلاری ہیں جو ٹیم میں آنے کے لیے سروائف کر رہے ہیں آنے پا رہے ہیں نیزویلینڈ کے ہیں ہنگلینڈ کے ہیں انڈیا کے ہیں پاکستان کے ہیں یہ کسی بھی کنٹری کے کھلارے ہیں جو کہ انٹرنیشنل لیول کو اپنے ٹیم کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو ان پریمیر لیگ کے اندر حصہ دینا چاہیے نہ کہ ان لوگوں کو جو کہ انٹرنیشنل طور پر کھیل لیں کیونکہ میری اجازاتی رائے ہے کہ ان پریمیر لیگ میں جو پریمیر لیگز ہیں اس میں جو بھی گھراری کھیلتے ہیں اچھا پرفارم کرتے ہیں لیکن جب وہ اپنی ٹیم میں انٹرنیشنل ٹیم میں کھیلتے ہیں تو پرفارمنس انگیر بات ہے کوئی اسی وجہ سے ہم میں سے بہت سے لوگ اسے کا شکار ہوتے ہیں کالی اندھے دین کو تو کیوں نہ کچھ نیا کیا جائے ٹیم کے نئے لڑکوں کو پرموٹ کیا جائے ہاں اب انٹرنیشنل کھیلالیوں کے کھیلانا چاہتے ہیں اگر تو ان کھیلالیوں کو کھیلائیں جو کہ ریٹائر ہو گئے جو آج بھی لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کھیلتے تھے اب ان کو لوگ بہت سارے ہیں ایسے کھیلالی جو کہ جن کو آپ لے سکتے ہو اور وہ بھی اپنے دور کے اچھے کھیلالی تھے اب ہمیں تو لیگ کے اندر کیا دیکھنا ہے تو لیگ سے لفت فندوز ہی ہونا ہے انٹرٹین کرنا ہے خود کو تو میں سمجھتا ہوں کہ اب لیگ کی ترس چین ہونی چاہیے بدلنا چاہیے اب صرف لیگ میں وہی لڑکے کھیلیں جو کہ سروائیف کر رہے ہیں ٹیم میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انٹرنیشنل لیویل بھی جو کھلاڑی کرنٹ اسٹریٹس بھی کھیل لیں ان کو کسی بھی لیگ میں شامل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بہت دفعہ ایسی خبریں بھی سننے میں آئی ہیں کہ جو کھلاڑی انٹرنیشنل لیگ میں کھیلنے ہی آتے ہیں یا کسی جیسے انگلینڈ چلے آتے ہیں آسٹریلیا چلے آتے ہیں وہاں پہ تو ان کی بالنگ بالنگ بھی زبردست ہوتی ہیں بیٹنگ بھی زبردست ہوتی ہیں جو وہ اپنی ٹیم میں کھیلتے ہیں تو ان کی بیٹنگ بھی زیرو بولنگ بھی زیرو تو بہتر ہے کہ کچھ نیا کیا جائے کوئی نیا چانس لیا جائے کیونکہ رسک تو لینا پڑتا ہے